اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کانزرویشن آف بائیو ڈائیورسٹی یہ کلاس نائنٹ بائیولوجی چپٹر تری کا ایک ٹاپک ہے تو سب سے پہلے بائیو ڈائیورسٹی یعنی ویرائیٹی آف لائف کو ہم بائیو ڈائیورسٹی کہتے ہیں اگر کسی ایریا میں مختلف سپیشیز جتنے زیادہ موجود ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بائیو ڈائیورسٹی سٹرانگ ہے اگر پلانٹس اور انیمل کے مختلف سپیشیز کسی ایریا میں کم سے کم ہو تو وہاں کے بائیو ڈائیورسٹی ویک ہوتی ہیں آج ہم بائیو ڈائیورسٹی کی کانزرویشن کے متعلق پڑیں گے یوز آف ریسورسز یعنی آرگینزمز پلانٹس اور انیملز پھر نمکیات مینرلز اور وارٹر یہ جو چار ریسورسز ہیں ان کا ایک سنسیبل ویسی یعنی عاقل مندانا اور ہوشیاری کے ساتھ استعمال کرنا یہ کانزرویشن آف بائیو ڈائیورسٹی ہوتی ہے یعنی جو اقدامات ہم بائیو ڈائیورسٹی کو بچانے کے لیے اٹھاتے ہیں تو یہ اس کی کانزرویشن کہلاتی ہے یعنی چونکہ آبادی بڑھتے جا رہی ہیں لہٰذا زیادہ لوگوں کے لیے یہ پلانٹس اینیملز مینرلز اور وارٹر زیادہ ریکوائر ہوتے ہیں لہٰذا ضرورت اس کی اس وجہ سے ہے کہ موجودہ لوگوں اور آنے والے نسلوں کے لیے ان کی ضروریات پوری کرنا ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ کانزرویشن زیادہ ضروری ہے کہ بائیو ڈائیورسٹی کو بچایا جائے اچھا اس کے بعد ہے ایمپیکٹ آف ہیومن آن بائیو ڈائیورسٹی انسان کی کیا اثر ہوتی ہے بائیو ڈائیورسٹی پر ایمپیکٹ کا معنی ہے اثر یعنی انسان کا کیا اثر ہوتا ہے بائیو ڈائیورسٹی پر تو انسان کا جو ایمپیکٹ ہوتا ہے وہ اکثر نیگیٹیف ہوتا ہے اور ایس ای ریزلٹ سپیشیز کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے انڈینجڈ ہو جاتے ہیں اور تریٹن ہو جاتے ہیں یعنی جب انسان کی نیگیٹیو اثر ہوتی ہے بائیو ڈائیورسٹی پر ویرائیٹیز اپلائی فر تو نتیجے کے طور پر یہ تین ریزلٹس ملتے ہیں پہلا ایکسٹینڈ سپیشیز ہوتے ہیں یعنی جب سپیشیز دنیا سے مکمل طور پر ختم ہو جائے ایکسٹینڈ ہو جائے غائب ہو جائے تو اس کو ایکسٹینشن آف سپیشی کہتے ہیں سیکنڈ نمبر ہے انڈینجڈ سپیشیز انڈینجڈ کا مطلب ہے انڈینجڈ انڈینجڈ یعنی ایسی سپیشیز جو خطرے میں ہو یعنی ایکسٹینشن کا خطرہ جن سپیشیز کو ہو تو ان کو انڈینجڈ سپیشیز کہتے ہیں یعنی جو سپیشیز دنیا میں بہت کم رہ گئے ہو اور ان کے ختم ہونے کا یعنی ایکسٹینک ہونے کا خطرہ ہو تو ان کو انڈینجڈ سپیشیز کہتے ہیں اور تھرڈ نمبر ہے تریٹن سپیشیز یہ وہ سپیشیز ہوتے ہیں جن کو انڈینجڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یعنی یہ توڑے سے زیادہ ہوتے ہیں نمبر میں لیکن پھر بھی یہ خطرہ ان کے سر کی اوپر منڈلا رہا ہوتا ہے کہ وہ ہو انڈینجڈ نہ ہو جائے مطلب یہ ہوا کہ یہ سپیشیز تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن انڈینجڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور انڈینجڈ وہ سپیشیز ہوتے ہیں جو بہت کم رہ گئے ہو اور ایکسٹینک ہونے کا خطرہ ہو اور ایکسٹینک سپیشیز وہ سپیشیز ہوتے ہیں جو مکمل ایکسٹینک ہو گئے ہو غائب ہو گئے ہو ختم ہو گئے ہو کوئی ایک سپیشیز بھی دنیا میں موجود نہ ہو پھر آگے انڈینجر سپیشیز انڈا برڈ دنیا میں جو انڈینجر سپیشیز ہوتے ہیں ان میں کچھ پلانٹس بھی ہے انیملز بھی ہیں جیسا کہ ریفلیشیا اور گراس فرن آف انڈونیشیا یہ جو دو سپیشیز ہیں پلانٹس کی یہ انڈونیشیا میں موجود ہوتے ہیں اور یہ بھی وہاں پر انڈینجر ہے ان کا بھی ختم ہونے کا خطرہ ہے اور پھر انیملز میں جائنٹ پینڈا چائنا کا اور ماؤنٹن گوریلا افریقا کا یہ دو ایسی انیملز ہیں کہ یہ بھی انڈینجر ہو گئے ہیں اور ان کے ختم ہونے کا خطرہ ہے اچھا اس کے بعد جو امپیکٹ ہوتا ہے ہیومن کی وجہ سے اس میں سب سے پہلے ہیبیٹیڈ لاس ہوتا ہے یعنی رہنے کی جو جگہ ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں فار ایکزمپل ہیومن جب اپنی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں کسی فارسٹ کو کاٹتے ہیں تو وہاں پر جو وائلڈ انیملز ہوتے ہیں ان کے رہنے کی جو ہیبیٹیٹ ہوتی ہے یا رہنے کی جگہ ہوتی ہیں وہ لاس ہو جاتی ہے یعنی فارسٹ کو کاٹنا اور وہاں پر ڈیزرٹ کا بن جانا یہ ڈی فارسٹیشن کہلاتا ہے اور ڈی فارسٹیشن کے نتیجے میں سہرہ یا ڈیزرٹ بن جاتے ہیں جن کو ڈیزرٹیفیکشن بھی کہتے ہیں سیکنڈ نمبر ہے اور ہنٹنگ اکثر لوگ شکار کرتے ہیں یعنی ہنٹر ہنٹنگ کرتے ہیں لیکن یہ ہنٹنگ ایک وائس اور سنسیبل طریقے سے نہیں ہوتی بلکہ وہ اور ہنٹنگ کرتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ جب فشنگ کرتے ہیں مچھلیاں پکڑتے ہیں تو مچھلیوں کے پکڑنے کے لیے وہاں الیکٹر کرن کا یوز کرتے ہیں تو بہت سارے جو ایکویٹک جاندارس ہوتے وہاں پر ان کو مارتے ہیں کھیل کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے انٹرڈکشن اور ریمول آف سپیشیز یعنی کسی سپیشیز کا انٹرڈیوز کرنا کسی ایریا میں یا کسی ایریا سے ایک سپیشیز کو ریمو کرنا تو ان دونوں کی نیگٹیف ایفیکٹس ہوتے ہیں ایکو سسٹم پر دونوں میں ایک 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 اگزمپل میں نے یہاں لکھا ہے انٹرڈکشن کے لیے انٹرڈکشن آف کیکر فرام میکسیکو ایٹس امنیس فار لوکل پلانٹس یعنی کیکر ایک شرب ہوتا ہے میکسیکو ساؤت امریکہ وغیرہ سے جب ہم ان کو سب کانٹینٹ میں انٹرڈیوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں کی جو لوکل پلانٹس ہوتے ہیں اس کے لیے یہ ایک عذاب سا بن جاتا ہے کیونکہ اس کیکر یا ڈی بھی جس کو کہتے ہیں اس سے کیمیکل ریلیس ہوتے ہیں ایک بو ان سے ریلیس ہوتی ہے اور ان کے نیبر ہود میں جو دسرے پلانٹس ہوتے ہیں وہ خاتم ہو جاتے ہیں لہٰذا یہ ہمارے لئے ایک منیس کے طور پر ہے ریمول اپس پیشی میں آپ کنسیڈر کریں ایک پونڈ ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے جاندار ہوتے ہیں ایک پونڈ ایکو سسٹم بناتے ہیں اس طالع میں سٹار فش بھی موجود ہوتا ہے مسلز بھی موجود ہوتے ہیں سٹار فش جو ہوتا ہے یہ ایک اکانی نڑام ہوتا ہے اور مسلز جو ہوتے ہیں یہ فائل مولسکا میں یہ مسلز موجود ہوتے ہیں لہٰذا جب سٹار فش کو ہم وہاں سے ریمول کریں گے ریمول کر کے وہاں سے نکالیں گے تو اس پونڈ میں صرف مسلز رہ جائیں گے یہ ان کی ریپروڈکشن بہت تیز ہوتی ہے جیسے ہی یہ ریپروڈیس ہوتے جائیں گے ان کی نمبر بہت زیادہ بڑھتی جائے گی توڑے سی دنوں میں اور پھر وہاں پونڈ میں جو دوسری ایکویٹیک جاندار ہوتے ہیں تو اکثر ان کو یہ مسلز کا جاتے ہیں لہٰذا سٹار فش کو اس پونڈ سے ریمول کرنا یہ ایک نیگیٹیف ایمپیکٹ ہوتا ہے اس پونڈ کے ایکو سسٹم پر پھر آگے فورت نمبر ہے ریپیڈ انڈسٹریلائزیشن ظاہر ہے کہ آبادی بلتی جا رہی ہے اور آبادی کے ضروریات پوری کرنے کے لیے انڈسٹریز کا ہونا ضروری ہوتا ہے جب انڈسٹریز بہت زیادہ لگائی جا رہی ہوتے ہیں تو ان انڈسٹریز کے وجہ سی نیگیٹیف ایمپیکٹ انوائرمنٹ پر پڑھتا ہے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹریز سے جو ویسٹ پانی کے شکل میں یا لیکوڈ کے شکل میں ریلیس ہوتا ہے وہ جا کے جو فریش وارٹر ہوتا ہے اس سے ملتا ہے اور وہاں کی جو ایکویٹک ہیبیٹیٹ ہوتی ہیں اس کی ڈیتا کر ہو جاتی ہیں اور ان میں مختلف ڈیزیز اسکاز کرتے ہیں دوسری طرف فیکٹریز سے جو سموک ریلیس ہوتا ہے دوہ ریلیس ہوتا ہے تو اس دوہے کے نتیجے میں وہاں کی انوائرمنٹ پلوٹ ہو جاتی ہیں اور مختلف ڈیزیزز پلانٹس میں انیملز میں ہیومن میں کاز ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ایسٹڈ رین بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے ان پاکستان یعنی پاکستان میں جو ایکسٹنگٹ یا انڈینجڈ سپیشز ہوتے ہیں ان کے متعلق مختصر انڈیسکس کرتے ہیں تو ایکسٹنگٹ سپیشز جو ہوتے ہیں پاکستان میں ان میں اشیاطک چیتہ ہوتا ہے وائل آس یا جس کو جنگلی گندہ کہتے ہیں ون ہارڈ رائنوسیرس ہوتا ہے یا گینڈا اس کو کہتے ہیں اور ایک ہارنوالا ہوتا ہے سوامپ ڈیر ہوتا ہے یا جو دلدلی زمینوں میں موجود ہوتی ہے اور یہ ایک ہیرن ہوتی ہے بلیک بک یہ ایک اور ہیرن کا ایک سپیشی ہے اور یہ کشمیر میں پہلے زمانے میں زیادہ پائے جاتا تھا اور ہنگو ہے یہ بھی ہیرن کی ایک سپیشی ہے اس کے علاوہ انڈس ڈالفن ہے اور یہ جو ریور انڈس ہے اس میں یہ ڈالفن فیش موجود ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس ریور انڈس کے اس ڈالفن کو ایک سٹنگ سپیشیز میں انکلوڈ کرتے ہیں اور کچھ بائیوروجسٹ اس کو انڈینجر سپیشیز میں انکلوڈ کرتے ہیں پھر لاسٹ میں جو انڈینجر سپیشیز ہوتے ہیں پاکستان میں تو ان میں جو انیملز ہیں وہ اس نیل لے پڑ ہے مارخور ہوتا ہے یا وائل گوڈ جس کو کہتے ہیں اور اس کا سائنٹیفک نیم کیپرافالکونیری ہے اس کے علاوہ ٹیلر ہوتا ہے اور یہ ایک برڈ ہے پرندہ ہے اور اس کا سائنٹیفک نیم ہوبرہ بسٹارڈ ہے اور اس کے علاوہ مالیان یو اور چلگوزا اور اس کے علاوہ سنوور یہ تین نام جو ہے یہ پلانٹس کے ہیں اور یہ پاکستان میں انڈینجر ہو گئے ہیں اوکے تینک موسیقی موسیقی موسیقی